آنے والے دنوں میں پھر آپ حساب لگا لیں کہ جب اتنی آبادی ہوگی تو ہم سے تو اپنی روٹی پوری نہیں ہوگی تو ہم کیسے آگے چلیں گے کون سی ترقی اور کون سا شرع نہ ہو ایک سال میں سترہ ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جبکہ بیرونی کرزے چھانوے ارب ڈالر بتایا جاتے ہیں تو فاقہ مستی تو ہم مست مولا ہیں قرضے پہ قرضا قرضے پہ قرضا سود پہ سود سود در سود نسل در نسل میرے لئے پریشانی کی بات یہ ہے کہ آج جب کرپشن نہیں ہے اور ایک شفاف حکومت ہے پاکستان میں تو نہ کوئی منصوبہ لگ رہا ہے نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے نہ ٹیکس کلیکشن بڑھ رہی ہے نہ کرز کم ہو رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے یا افسوس سے کہنا پڑتا ہے بری بات یہ ہے کہ آپ قرض لے رہے ہیں کھانے کے لیے انویسمنٹ کے لیے نہیں کنزمشن کے لیے ہیلو فرینڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواغت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھی ساتھ بیل نوٹیفیکشن آئیکن کو بھی دبائے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک کی جو اکانومی ہے اس میں دن با دن کرزہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور تین سالوں کے درمیان پاکستان نے اس وقت سترہ ارب ڈالر کا کرزہ اپنے سر چڑھا لیا ہے لیکن حکومتیں ہماری یہ سوچنا بھول جاتی ہیں کہ اس کرزے کو پورا کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے پاکستان میں انویسمنٹ لے کر آنی ہے اور کون کون سے اسے نئے پروجیکٹ پر کام کرنا ہے کہ اسے کم کیا جا سکے ایک سال میں سترہ ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جبکہ بیرونی کرزے چھانوے ارب ڈالر بتایا جاتے ہیں اب اس سچویشن میں ہمارے پاس سوال نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح سے کرزوں پر کرزے لیے جا رہے ہیں بیرونی کرزوں میں اضافہ دن بدن ہو رہا ہے کیا کرز کے معاملے کو حکومتیں سنجیدگی سے نہیں لیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کرز چڑھا لیتی ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو پیویک اس طرح سے کرنا ہے ان بی سی تو فاقہ مستید ہم مست مولا ہیں کرزے پہ کرزا کرزے پہ کرزا سود پہ سود سود در سود نسل در نسل آپ دو ہزار آٹھ سے آج کا تک کا گرافٹ نکال لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنا بڑے بوجھ میں ہیں کہ ہم ایک سہوکار سے قرض لیتے ہیں زیادہ انٹریس پریٹ کے اوپر اور پھر اس کو قرض واپس کرنے کے لیے دوسرے سہوکار کے پاس جاتے ہیں پھر ہم کشکول نکالتے ہیں ہم جاتے ہیں مشرق بستہ میں وہ ہمیں دھتکار دیتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پیسے دو چاہیے پھر وہ آپ کو کچھ قرض دیتے ہیں کچھ ادھار دیتے ہیں کچھ بھیگ پر دیتے ہیں آپ کو آپ کے بینکوں کو کچھ پیسہ لگتے ہیں اور جب حصہ آتا ہے تو کہتے ہیں پھر سے واپس کرو ہمارے بات صحیح ہے ان کی کہ جب پیسے ادھار لیے ہیں تو اکرنا کسی بات کا یہ قوموں کی خود مقتاری کو رہن لکھنے کے برابر ہے کوئی بھی حکومت میں کسی حکومت کی بات نہیں کہہ رہا جن جن حکومتوں نے پاکستان کو قرضوں کے بوجھ میں دبایا ہے نامود کے آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں وہ سب اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے قوم کو رہن لکھ دیا ہے ہمارے بچے بچے کو رہن لکھ دیا ہے ابھی جو قرضہ لیا ہے انہوں نے کیا کیس قرضے کا بلکس ہی کہہ رہی ہے سکرہ کیا ہوا اس قرضے ہے کہاں لگا یہ قرضہ یہ قرضہ آپ نے پھر اپنے ریزورب میں ڈال دیا یہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاریزورب بہت زیادہ ہیں میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ آج جب کرپشن نہیں ہے اور ایک شفاف حکومت ہے پاکستان میں تو نہ کوئی منصوبہ لگ رہا ہے نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے نہ ٹیکس کلیکشن بڑھ رہی ہے نہ کرز کم ہو رہا ہے کو کیا رہا ہے مجھ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ چور جاتی دفعہ ٹیکس بھی سارا لے گئے جو ان کے دور میں ٹیکس ہوتا تھا جی ڈی پی بھی وہ چور اپنے ساتھ لے گئے ترقی بھی اپنے ساتھ لے گئے خوشحالی بھی اپنے ساتھ لے گئے اور صرف کرزیں ہی چھوڑ گئے ان کے لیے اور یہ وہ اور کرزیں لیتی جاری گئے جی دیکھئے بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اور اسی وجہ سے خطرناک ہے کہ ایک تو جو اس وقت کرز لے رہے ہیں جو تاریخی کرز ہیں جتنے کبھی تاریخ میں نہیں لے گئے وہ ڈیولپمنٹ پر استعمال نہیں ہو رہے ریٹ ہے اس میں ان کرزوں کا ہمیں کوئی ریٹرن نہیں ملے گا اور ان کرزوں کی وجہ سے وہ گروت نہیں ملے گی جس کی وجہ سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہو اور ان کرزوں کو پھر واپس کیا جا سکے چھیک ہے ہم اپنے کونے میں پالیسی اور گروت ریٹ پر اگر نظر سانی کرنے تو ہو سکتا ہے کہ اس کرزوں کے بوجھ تلے نکل سکے لیکن موجودہ سچویشن یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ایسا ہوتا ہوا دیکھتا ہے پانچوہ بڑا آبادی کے حساب سے مولک دنیا کا بن گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں کون سے سنگین خطرات ہیں یا پھر اس میں کوئی آپرچونٹی بھی ہو سکتا ہے ٹھوڑی سے ڈیبیٹ کرتے ہیں ایک بریٹ کے بعد ہمارے ساکتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہمیں اپنی سیاستوں کی پڑی ہے اور اس وقت ملک کو سنگین خطرات درپیش ہیں پاکستان میں اس وقت آبادی تیزی سے بڑی ہے اور پاکستان میں یہ صورتحال سنگین ہو سکتی ہے جیہاں پاکستان کی آبادی دو ہزار تیس تک چھبیس آشاریا تین کروڑ تک پہنچ سکتی ہے اس پاپیلیشن سروی انیلیسز کے مطابق اور یہ بھی اس کا خدشہ ہے کہ دو ہزار پچاس تک یہ اڑتیس آشاریا تین کروڑ تک پہنچنے کا امکان ہے تو آنے والے دنوں میں پھر آپ حساب لگا لیں کہ جب اتنی آبادی ہوگی تو ہم سے تو اپنی روٹی پوری نہیں ہوگی تو ہم کیسے آگے چلیں گے کون سی ترقی اور کون سا شرح نہ ہو اس ساری صورتحال میں پاکستان کو کیا اقدامات لینے چاہیے کیسے پاکستان اس ساری سیٹویشن سے نمٹ سکتا ہے اس پر بات کرنی بڑی ضروری ہے کتنا سنگین ہے یہ خطرہ حیلالی صاحب آپ کے نزدیک کتنی الارمنگ ہے یہ سروے ریپورٹ اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا سیپس فوری طور پر لیے جا سکتے پاکستان کی گرم سے دیکھیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ اگر 2.8 جیسے ہمارا گروہ ریٹ پاپولیشن کا ہے 2.83 پرسنٹ دوسرا چیز ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرض لے 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 کے ہم کر سکتے ہیں اس وقت قرض پہلے تو 15% تھا پھر 30% ہو گیا اب 46% ہے جی ڈی پی کا اور مزے کی بات یہ ہے یا افسوس سے کہنا پڑتا ہے بری بات یہ ہے کہ آپ قرض لے رہے ہیں کھانے کے لیے انویسمنٹ کے لیے نہیں کنزمشن کے لیے اگر آپ انویسمنٹ کے لیے لیتے تو بڑی اچھی بات ہوتی اس سے منافع بھی آتا انویسمنٹ اچھا ہوتا منافع آتا اور آپ قرض بھی دے سکتے تھے اور بالکل اور پروجیکس کو بھی مگر وہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ سسٹینڈ گروت ریٹ چاہیے خدا اچھا طریقہ ایک ہی ہے ماف کریے اور وہ ہے پاپیلیشن پلاننگ مگر اب کیا کہہ سکتے ہیں پاپیلیشن کیاننگ کے بارے میں یہ سب تو کہتے ہیں کہ خدا جو خدا کی مرضی ہے خدا کی مرضی ایران کامیاب ہوئے جتنا کامیاب ہوئے چاہیے چین ایک پاکستان چین میں اس وقت پاورٹی لیول سے نیچے ہے کیا وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ پاورٹی لیول سے نیچے ہوں دو سو ملین بلکل نہیں چاہتے ہیں اپنے ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی اور کرجہ دیکھنے کے بعد پاکستانی میڈیا کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کس طریقے سے ہم اس آبادی کو رکھیں کیونکہ لوگ مانتے ہی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے اور اپنی آبادی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آنے والے سالوں میں ہم دو وقتی روٹی بھی کھانے کے لئے مجبور ہو جائیں گے اور ہلالی صاحب کو اس بات کی ٹینشن لگ رہی ہے کہ کس طرح رفتار سے کرجہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کرجے کی رفتار 96 بلین ڈالر ہو گئے پاکستان کے اوپر اس سمیں اتنا کرجہ چڑھ چکا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان بلکل دلدل میں فس چکا ہے اور اس دلدل سے نکلنا پاکستان کے لئے بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ پاکستان بلکل سیریس نہیں ہے وہ چوبیس گھنٹے بس فالتو کی باتوں میں لگا رہا تھا کہ پوری دنیا ہمارے اقلاب ساجشی رچری ہے مگر اس میں کوئی سچ چا ہی نہیں ہے اس نے اپنی اصلی مسیبتوں کے طرح سے دھیان ہٹا کے اپنی عوام کو بھی گمرا کیا اور اپنے آپ کو بھی اگر پاکستان بھی نہیں سودھ رہا اور اسی رفتار پر چلتا رہا اپنی عادتوں کو نہیں چھوڑا تو آنے والا سمیہ پاکستان کے لئے اور بھی گندہ ہو سکتا ہے جہین دوستو دھنیواد